بانگا منڈی کا قریب ڈولفن فورس کی کاریوائی مقابلے کے بعد تین ڈاکو گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور دیگر قیمتی سامان برامت کسٹمز حکم سمگلرز کے خلاف متحارک انٹی سمگلنگ سکارٹ کی جیٹی روڈ پر بڑی کاریوائی پشاور سے لاہور سمگل کیے جانے والا سامان کا کنٹینر پکڑ لیا کروڑوں روپے مالیت کا سمگل شدہ سامان برامت کپڑے سامان میں کپڑے بالوں کا سپری ایلیکٹرونکس اور آٹا سامان شامل بروکریریسی میں بڑے پیمانے پر ترقیان اور تیناتیاں چالی سے زائد افسران کو گریڈ 19 میں باقاعدہ ترقی دے دی گئی ایڈیشنل سیکٹری ویلفیر سمیر آحمد سید کی بھی گریڈ 19 میں ترقی ڈیریکٹر لاہور رنگ روڈ اتھارٹی عمران خوریشی کو ترقی کے بعد کام جاری رکھنے کا حکم ایڈیشنل سیکٹری ویلدیات سادیہ تحریم کو محکمہ سرویسز ریپورٹ کرنے کے ہدایات بھارتی جہاریت کی شدید مزمت کرتے ہیں حکومتی فوری قومی کا یادت سے مذاکرات کرے مجھتری کا اجلاس اور آل پارٹیز کانفرنس سے اچھا پیغام جائے گا کمر زمان کائرہ پلواما کی طرح بھارت نے آج بھی ڈراما کیا بھارت کا چہرہ اوچھے حد کنڈوں سے بے نکاب ہو چکا سابق وزیر خارجہ خرشید محمود کسوری دونوں رہنماؤں کی گل باغ میں پی پی رہنماؤں رانا شوکت کی رسمے کل میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو وزیر اعلیٰ پنجاب سے ارحکین اسمبلی کے ملاقات بھارتی جہاریت کی شدید مزمت پاک فضائیہ کی باروقت کاروائی پر تاریف بھارت کو موت اور جواب دینے پرتفاق یونیورسٹی آفز انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے اساتذہ کی حاصلی کا معاملہ ٹیچنگ سٹاف ایسوسییشن نے بائیو میٹرک حاصلی لگانے سے انکار کر دیا یو ایٹی ٹیچنگ سٹاف ایسوسییشن نے وی سی کو کھلا خط لکھ دیا وزیر ایاسم کا سستہ گھر منصوبہ پنجاب ٹاسک فورس کا ایچلا ستامیراتی کاموں سے مطالق مختلف امور پر تبادلہ خیار کم لاغت کی ہاؤسنگ سکیموں سے مطالق بھی تجاویز پیش کی گئے وزاوزات مافیا کے خلاف ظل انتظامیہ ان ایکشن انٹی انکروشمنٹس کارٹ کا ہال روٹ مارکیٹ پر آپریشن دکانوں کے آگے لگے خیر قانونی موبائل کاؤنٹرز کو ہٹا دیا گیا نواب ٹاؤن پولیس کی کارروائی موٹر سائیکل چوری کرنے والے دو ملزم گرفتار موبائل فونز موٹر سائیکلیں اور دیگر قیمتی سامان برامت ملزمان مختلف مقامات پر کھڑی موٹر سائیکلیں چوری کرتے تھے ڈی ایس پی ٹو رانہ اشفاق کی پریس کانفرنس پی ایس ایل کے لاہور میں میچز کمیشنر ڈاکٹر مشتبہ پراچہ کی زیر سادارت اہم اجلاس ہٹیل اور سٹیڈیم میں بیس بیٹس کا آرزی ہسپتال قائم کرنے کا فیصلہ لاہور کے پانچ بڑے ہسپتال ہائی الٹ پر رہیں گے کمیشنر لاہور کی گفتگو اور گوویمنٹ ڈگری کالیج شالیمار ٹاؤن میں تین روزہ سپورٹس گالا کا افتتہا ڈائریکٹر کالیجز لاہور ڈاویزن زفر این آیت انسن کی بطور مہمانے خصوص شرکت رستاکشی کرکٹ اور کشتی سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے ہوں گے